آزاد جمعہ کشمیر کے عام انتخابات دو ہزاری کس کے لیے مقرر کیے گئے وقات کار کے مطابق اب وقت ختم ہو چکا ہے پولنگ کا عمل پانچ بجے تک جاری رہنا تھا لیکن ابھی پولنگ سٹیشنز کے اندر موجود ووٹرز کو صرف ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ یہ پہلا مواصل ہوا ہے کوٹلی آزاد کشمیر حلقہ اینے نو کا یہ پہلا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے جو کہ مواصل ہوا ہے اور ابھی تک ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے آپ کو بتائیں کہ غیر سرکاری نتیجے کے مطابق ٹوٹل ووٹ تین سو چھانمے کاسٹ کیے گئے پولنگ سٹیشنز پر بہتر یہاں پر حلقہ اینے نو کے نکیال جعبید اکبال بڑھانوی اور پیپلز پارٹی نے ایک سو اٹھاون ووٹ حاصل کیے سردار نعیم خان مسلمی کانفرنس کے عاصف انیف نے ستتر ووٹ حاصل کیے پی ٹی آئی کے سردار منیر خان نے سولہ ووٹ حاصل کیے مسلم لیگ نون نے ایک ووٹ حاصل کیا جس کے امیدوار محمد شبیر تبسم تھے جبکہ تحریک لبائے کے حصے میں یہاں پر ساتھ یا ازاد کشمیر کے حلقہ اینے نو کا پہلا نتیجہ یہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہے جو کہ ٹوانٹی فور نیوز کے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیپلز پارٹی کے جادل اقبال بھٹانوی نے ایک سو اٹھانوے ووٹ حاصل کیے ہیں جو کہ ابھی تک یہاں پر بڑھتری حاصل کیے ہوئے ہیں کوٹلی آزاد کشمیر کا حلقہ اینے نو ہے جس کا یہ پہلا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہے واضح رہے کہ پانچ بجے کے بعد یہاں پر ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو چکا اور جن پولنگ سٹیشنز پر ٹرن آؤٹ انتہائی کم دیکھا گیا وہاں کے نتاج بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں خصوصاً کوٹلی آزاد کشمیر حلقہ اینے نو کا یہ پہلا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے جس کے مطابق جاوید اقبال بھٹانوی نے یہاں پر ایک سو اٹھاون ووٹ حاصل کیے ہیں اس کے علاوہ مسلم کانفرنس کے سردار نعیم خانوں نے ستتر ووٹ حاصل کی ہیں پیپلز پارٹی کے جاوید اقبال بھٹانوی کے ایک سو اٹھاون ووٹ ہیں مسلمی کانفرنس کے سردار نعیم کے یہاں پر ستتر ووٹ ہیں اور اس طرح سے ایک سو اٹھاون ووٹ حاصل کرنے کے بعد بھٹانوی یہاں پر بڑتری حاصل کیے ہوئے ہیں اس وقت آپ 24 نیوز کے سکرین پر بھی یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ دیکھ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے جاوید اقبال بھٹانوی نے یہاں سے فیلحال بڑتری حاصل کی ہوئی ہے ایک سو اٹھاون ووٹوں کے ساتھ وہ سرے فیرس ہیں مسلم کانفرنس کے امیدوار یہاں پر ستتر ووٹ حاصل کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں بی ٹی آئی کے حصے میں سولہ ووٹ آئے ہیں علی رامے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں علی رامے بتائے گا آپ یہاں کے مناظر اور صورتحال کی بارے میں بتا رہے تھے جی بلکل جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر بات کی جائے تو آج جو ٹرن آؤٹ ہے وہ پریزائیڈنگ آفیسٹر کے مطابق مختلف پولین سٹیشن پر پچاس فیسٹر سے زیادہ رہا جبکہ جس پولین سٹیشن کے باہر میں مجود ہوں یہاں پر تھرٹی پرسنٹ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ رہا تو صبح کے وقت لوگوں کی ووٹرز کی بڑی تعداد یہاں پر آئی اور انہیں جوشو خروش کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کیا لیکن دوپہر میں بارہ سے دو کے درمیان ایک جو ٹائم تھا اس میں ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ کم تھی لیکن اس کے بعد خواتین کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی گئی اور مرد ووٹر کے حضرات کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی گئی لیکن جس پولین سٹیشن کے سامنے میں کھڑا ہوں اور اس کے اقب میں بھی ایک پولین سٹیشن ہے میرے سامنے خواتین کا میرے اقب میں مرد پولین سٹیشن ہیں اور یہاں پہ ساڑھے پانچ سو کے ووٹرز کی جو لسٹ ہے وہ بتایا